بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیس پانچر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں ہاں دوستو اپنی پیپر شروع کیا تھا اس اس ٹی بائیو کیمیسٹری کا اور دو پارٹس تو اس کے آلیڈی اپلوڈ کر چکے ہیں اس وقت پارٹ تری اپلوڈ کر لیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں کوشن نمبر پورٹی ون سے دیکھیں دوستو دوستو یاد رکھیں کہ اس پیپر کا کمپوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ پچاس کرسن سبجک سے ہوتے ہیں بیس کرسن انگلیش سے پندرہ پیڈگوجی اور پندرہ جنرل نالیج کے ہوتے ہیں تو چونکہ سبجک پارٹ کے چالیس کرسن آلیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت اس ویڈیو میں صرف دس کرسن جو کہ سبجک پارٹ کا رہتے ہیں اس کو اپلوڈ کر لیتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ وطالہ باقی پارٹ شروع کریں گے کچھ نمبر پورٹی ون کہتے ہیں کہ این اے ڈو سی او دری سوڈیوم کاربونیٹ is also known as soda ash option c is the correct option ہے اور کچھ نمبر پورٹی تری دیکھیں پورٹی دو تری دو according to این Gavin when a proton strikes to the electron then there is possibility that option اے Herубoration option ہے that whole energy of the photon is transferred to the electron یہ electron ہے smell date اور کیسٹر نمبر 43 دے کے دو 43 نمبر کیسٹر the unit for the equivalent conductance in CGS is option A is میرے کریکٹ option ہے اور کیسٹر نمبر 44 دے کے the kinetic energy of one mole of ideal gase can be calculated by which equation 3 over T R T 3 by 2 R T 3 by 2 R T option بے کریکٹ ہے اور کیسٹر نمبر 45 دے کے in blank space process remains constant اس میں کریکٹ option 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 C ہے دوستو اور کیسٹر نمبر 46 دے کے conductance is the reciprocal of resistance option C اور کیسٹر نمبر 47 دے کے the Si unit of surface tension is option C ہے Nm minus 1 کیسٹر نمبر 48 دے کے اور 40 نمبر کو restrictive red constant k is called specific red constant when the product of molar concentration of the reactant is unity option پیچھے نمبر پورٹی نائن دیکھے آہ which of the following is an intensio property boiling point option c اور پیچھے نمبر پچاس کو دیکھے in acetylene c2 h2 the bond between c and h is formed sharing one electronic by each atom which is present in اس میں correct option option d ہے دوستو question کو پڑ لو صحیح طرح تو اس کے ساتھ subject part خاطب ہوں گیا next part انشاءاللہ انگلیش part شروع کریں گے آج کے لئے اتنا کابی ہے thank you for watching